اگر میری آواز آپ لوگوں کو صحیح آ رہی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹ بوکس میں کہ میری آواز صحیح آ رہی ہے یا نہیں اور ساتھ ساتھ میری ویڈیو کالٹی صحیح ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو باقی آپ لوگوں کی کمنٹس اور ٹوپک بیمارے میں پھر بات کر سکتے ہیں اچھا جیش مکوانا ہاں اوکی سچین کمار صحیح ہے اوکی ہرش ارائیان ہیلو ہاوریو اوکی سر آل اس بیل اوکی یایہ سلیم خان تینکیو ایڈیٹر ویشالیس اینڈ ہرش ارائیان بہت صحیح آ رہی ہے کیسے ہو سر ایڈیٹر ویشال آئیم فائن آپ کیسے ہو ٹک ٹاک ہوں اور آپ سب میرے خیال میں خیریت سے ہوں گے تو ٹائٹل سے آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ میں نے یہاں پر ایک ٹوپک لایا ہے جو کہ ہے انگارنٹیڈ کانٹسٹ اور ایڈوانٹیجز اینڈیس ایڈوانٹیجز اس کی کیا ہے تو فریلانسر ڈاٹ کام کے حوالے سے ہی میں اس میں بات کروں گا ٹھیک ہے تو اگر آپ بگنر ہوں اور آپ نے ابھی سٹارٹ کیا ہے اپنے فریلانسنگ کریئر اور اسپیشلی آپ ڈیزائنر ہو اور گرافک ڈیزائننگ کرتے ہوں چاہے وہ لوگو ہیں ویب ڈیزائن ہیں ایب ڈیزائن ہیں یا یو آئی یو ایکس ڈیزائن ہیں ٹھیک ہے یا جو بھی ڈیزائننگ ہے فور ایکسامل فلائر ہے بریشر ہے بزنس کارڈ ہے آپ کے پاس بل بورڈ ہے ٹھیک ہے تو ان ساری چیزوں میں آپ سب سے بیسٹ جو ہے فریلانسر میں اور فریلانسر ڈاٹ کام میں اور یہ 99 ڈیزائن ڈاٹ کام کے حوالے سے بھی بہتر ہے کہ وہ ہے آپ کانٹسٹ میں عصر لینا اور کانٹسٹ میں آپ کس طرح انٹر کر سکتے ہیں اپنی انٹریز کو یہ بہت زیادہ امپورٹن ہے اور یہ آپ بہت جلدی ریویو بھی لے سکتے ہیں اپنی پروفائل پر پیسے بھی زیادہ کما سکتے ہیں اور آپ کے ہارڈ ور بھی زیادہ نہیں ہوگا تو سپیسیفکلی اگر دیکھا جائے تو ان گارنٹیڈ کانٹسٹ وہاں پر آپ زیادہ پیسے کما سکتے ہیں گارنٹیڈ کانٹسٹ کے علاوہ اور اس کے ساتھ ایڈوانٹیجز کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک ایڈوانٹیجز ہے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں آپ کے لیے تو وہ یہ ہے کہ آپ ان گارنٹیڈ میں آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا آپ کو کنفرم پیسے مل سکتا ہے یا نہیں تو یہ چیز بھی اس کی ایڈوانٹیجز میں ہی آ جاتی ہے مطلب میں آپ کو ابھی بتا دوں گا ٹھیک ہے اچھا پتہ نہیں ہے کوئی انفیکشن ہو گیا ہے ایڈیٹر ویشال میرے آنگوں میں کوئی ایسا انفیکشن ہوا ہے تو اس کے بارے میں بھی بعد میں بات کریں گے ابھی میں آپ کو لے جاتا ہوں اپنے کمپیوٹر سکرین پر ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے براوز پہ آئیں گے براوز پہ آنے کے بعد آپ کانٹسٹ پہ آئیں گے ٹھیک ہے کانٹسٹ پہ آنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر بہت سارے آپ کے پاس کانٹسٹ موجود ہے تو اسپیشلی اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہو تو یہ آپ کے لئے بہت ہی زبردست رہے گا کیونکہ پھر آپ اور زیادہ اس پہ آسانی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کانٹسٹ میں آنا ہے تو کانٹسٹ یہاں پر لوڈ ہو جائے گا تو لوڈ ہونے کے بعد آپ نے یہاں پر کرنا کیا ہے کہ مجھے کیونکہ میں نے ہائیسٹ پرائز سورٹ پائی کیا ہوا ہے تو مجھے سب سے ہائی پہلے دکھائی دیتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو مطلب نیویسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یا لیٹسٹ کرنا ہے تو لیٹسٹ جب آپ کریں گے یہاں پر آپ کی سکیل کے مطابق یہاں پر دیکھ لیں میری اتنی ساری سکیل ہے جس میں فوٹو ایڈیٹنگ فوٹو شاپ ڈیزائن 3D رینڈرنگ CMS SEO لوگو ڈیزائن گرافک ڈیزائن بینر ڈیزائن 3D موڈلنگ 3D میکس سب کچھ موجود ہے تو اس حوالے سے مجھے کانٹسٹ دکھائی دے گا یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے آپ کے پاس کہ گارنٹیٹ ہے اور ارجنٹ ہے ارجنٹ پر آپ زیادہ کوشش کریں کہ اس پر انٹر نہ کریں انٹر کر سکتے ہیں تو کر لیں لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ ارجنٹ کو اگنور کر لیں کیونکہ ارجنٹ میں بہت زیادہ انٹریز آ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس تقریباً ایک ہزار سینٹریز ہیں تو آپ کی چانسز اس حساب سے بہت زیادہ کم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ابھی میں آپ کو بتا دوں گا تو آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ اورڈیسٹ اور اورڈیسٹ میں آ کے یہاں پر دیکھ لیں بہت زیادہ انٹریز ہیں سب سے لویسٹ انٹری کو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو سب سے لویسٹ انٹری جس میں ہیں وہ کس طرح فائنڈ آؤٹ کریں گے دیکھ لیں یہ بہت زیادہ ہے مطلب ستارہ سو پینٹالیس انٹریز ہیں جو کلوزڈ ہو چکا ہے یہ چار گھنٹے اس میں ریمیننگ ہیں پندرہ سو پچپن انٹریز ہیں مطلب اس میں چانسز بہت زیادہ آپ کے پاس اچھا یہاں پر ہے کہ یہاں پر ترٹین انٹریز ہیں ٹھیک ہے ویڈیو بیس کیریر ویب سائٹ تری پروجیکٹ کراؤڈ سورس آئیڈیا کیٹ جس میں تین پرائز اس میں دیا ہوا ہے کہ دو سو ڈالر ہے اور اس کے بعد آپ کی انٹر ایکٹیو ڈیزائن ہے پھر اس میں دیویلیپمنٹ دس پروچیکٹ کراؤڈ سورس تو اس میں کم ہیں لیکن یہ مشکل بھی ہے آپ اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے دیکھیں اس میں بہت کم انٹریز ہے اور آپ کے پاس نائنٹین ہارڈز ریمیننگ ہے مطلب 3D لینڈسکیپ ہے کیونکہ میں نے یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ 3D Max میں نے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے 3D رینڈنگ ڈال دیا ہے اور 3D موڈلنگ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے کافی دو تین سال تک میں نے 3D موڈلنگ پر ہی کام کیا تھا تو مجھے آئیڈیا ہے اور میں کام کر سکتا ہوں 3D موڈلنگ سپیشل کریکٹر دیزائن کے حوالے سے تو اگر آپ کو یہ چیزیں دکھائی نہیں دیتا تو آپ پریشان نہ ہو بلکہ آپ اپنی سکیل کو ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر ایڈی پروفائل سکیل اس میں سکیل آپ ایڈ کر سکتے ہیں مختلف سکیلز جو ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں انٹر کر سکتے ہیں مطلب 6 انٹریز ہیں پوسیبلیٹی آپ کو بہت زیادہ ہے پیسے بھی زیادہ ہے اگر میں اس کو گارنٹیٹ بھی ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو اوپن کرو نیو ٹیپ پر تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کی کمپلیٹ جو ڈیٹیلز ہیں اس کو ہم لوگ چیک کریں گے کہ کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور کس طرح ہم کانٹسٹ کو وین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہے ایڈی ٹری ڈی لینڈسکیپ اف فورسٹ مانٹین ایون اروم ایڈیزنٹ ریلی میٹر کنٹیننگ این ایلیمنٹ لائک اچھا یہ کمپلیٹ آپ کے پاس ڈسکرپشن موجود ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر انٹریز بھی دیا ہے کچھ بھی انٹریز موجود نہیں ہے پلیس ویٹ ورکنگ پلیس ویٹ ورکنگ یہ تو تین دو ایک ہی بندے کا ہے ٹھیک ہے تو راجیف ایم کا ہے اور اس میں اس نے بھی کہا ہے آئیم ورکنگ آن یور پروجیکٹ مطلب یہ بھی کام کر رہا ہے ٹھیک ہے تو مطلب اگر اس پروجیکٹ پر آپ کام کر لے تو آسانی کے ساتھ آپ کا کیا ہوگا آپ فرسٹ انٹریز ہی جب اس کے ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ بنائیں گے تو آسانی سے آپ اس کو ون کر سکتے ہیں کیونکہ چھے انٹری ہے اور چھے انٹری میں کسی نے بھی اس کے مطابق کام نہیں کیا ہے تو یہ ہے ایک اس میں ٹپ انٹریکس اچھا گارنٹیڈ اور ان گارنٹیڈ کا کیا سین ہے ٹھیک ہے اگر آپ چیک کر لے یہاں پر آپ کلک کریں گے کہ گارنٹیڈ ہے یا نہیں لسٹ ٹائپ ٹھیک ہے اگر آپ گارنٹیڈ کے ساتھ سے کریں گے تو وہ گارنٹیڈ آئے گا اور اگر آپ فیچر کریں گے تو فیچر کے ساتھ سے آئے گا اچھا ہمیں دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اس میں کوئی انگارنٹیڈ ہمارے پاس پروڈجیکٹ موجود ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ہے دو دن اس میں ریمیننگ ہے ٹھیک ہے الیسٹریشن ہے کریکٹر ڈیزائن ہے اور 3D کارٹون ہے اور 30 ڈالر ہے گارنٹیڈ نہیں ہے دیکھیں اس میں انٹریڈ زیرو ہے وجہ کیا ہے ابھی یہاں پر آپ کے پاس بینیفٹ ہوگا کہ اس میں وجہ کیا ہے کہ انٹریڈ زیرو ہے ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ گارنٹیڈ نہیں ہے لوگ اس پر ٹرست نہیں کرتے ہیں لیکن میں نے بہت سارے ایسے کانٹیسٹ آپ کا زیادہ ہو جاتا ہے یہاں پر یہاں پر بھی دیکھ لیں آہ لکنگ کوک چینج مطلب کوک چینج کے بارے میں دیکھ رہا ہے وہ یہ 3D موڈلنگ ہے 7 days remaining اور وہ زیرو انٹریز کے مطابقی ہے ٹھیک ہے کانٹیسٹ فور ہوم ہے ٹھیک ہے مطلب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں اور جو گارنٹیڈ نہیں ہے اس میں انٹریز بہت کم ہیں مطلب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں زیرو انٹریز ہے اور جو گارنٹیڈ ہے اس میں کچھ نہ کچھ انٹریز موجود ہیں مطلب یہ بھی انٹریٹ ہے ٹھیک ہے آئینی ٹریٹ رہا اس کے لیمیچ ان چینج چینج سرف بورڈ انٹریٹ کیا ہے یہ دیکھ لیں اس بندے کا جو جوب کمپلیٹڈ ہے چار پروجیکٹ ہے لیکن اس میں اس نے گارنٹیڈ نہیں کیا ہے تو اس وجہ سے انٹریز کم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ اگر آپ آ جائیے گا فور اگزیمپل دکھا دیتے ہیں اس میں کچھ اور پورشن اچھا درمش درو ہائی سر ہائی ہاو ار یو نیا ہیر کٹ سر نیا ہیر کٹ نہیں ہے یہ تھوڑا سٹائل بنایا ہوا ہے اس لئے نیا ہیر کٹ دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے درمش برادر اینڈ ایف سٹیور سر کانٹسٹ میں ریموو کیوں ہو جاتا ہے اچھا کانٹسٹ میں ریموو نہیں ہوتا کانٹسٹ میں صرف اور صرف اس میں ریجیکٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آریفہ ادریس ہم کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں فریلانسنگ اور ٹائپنگ سکیل اچھی ہو تو کس ٹائپ کی فریلانسنگ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر ہے کہ آریفہ ادریس کی ٹائپنگ سکیل اچھی ہو تو آپ ڈیٹا انٹری میں کام کر سکتے ہیں اور سٹارٹ کرنے کا جو آپ کا سوال ہے کہ آپ کس طرح سٹارٹ کر سکتے ہیں تو آپ میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ لیں اگر میں آپ دکھا دو ٹھیک ہے یوٹیوب سلیش سی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے ٹھیک ہے اور جمشد رضا یہاں پر لکھ لیں تو لکھنے کے بعد آپ کے یہاں یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں ریجسٹر فریلانسر فری فرسٹ یہ جو ہمارے پاس ویڈیو ہے تو سیکنڈ ویڈیو ہے ترڈ ویڈیو ہے جتنی بھی ویڈیو ہے آپ آہستہ آہستہ اس کو چیک سے سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک تو یایہ سلیم خان سلیم خان اچھا یہاں پر یایہ سلیم خان بھائی نے کہا ہے کہ سلیم خان گارنٹی اور انگارنٹی کانٹیس میں ڈیٹا انٹری اور پاور پائنٹ ڈیزائن پروجیک نہیں آتے گرافی ڈیزائن اور ویب دیولپمنٹ کئی کافی پروجیک ہوتا اچھا گرافک ڈیزائن کے اگر آپ بات کرے تو گرافک ڈیزائن کے بہت سارے آ جاتے ہیں لیکن پاور پوائنٹ میں تھوڑا مشکل ہے ٹھیک اگر میں یہاں پر آپ کو دکھا دو مطلب لیٹسٹ میں دکھا دو آپ کو ٹھیک ہے یہاں پر آپ لیٹسٹ چیک کر سکتے ہیں دیکھ لیں یہاں پر آپ کو پاور پوائنٹ ٹو بکلیٹ جو آپ کے رہے ہیں کہ پاور پوائنٹ نہیں آتی تو پروجیک میرا پاور پوائنٹ ہی ہے دیکھ لیں تو یہ بھی لوگو لوگو ہیں گرافک ڈیزائن کی ہے ایمپروو لوگو ہے آئینیڈ لوگو ڈیزائن ہے تو یہ سارے کیا ہے آپ گرافک ڈیزائن سے ہی تعلق رکھتا ہے ہاں اگر آپ چیک کر لیں کہ یہاں پر سکیل جو ہے گرافک ڈیزائن یا نہیں یہاں پر گرافک ڈیزائن سکیل کو سلیک کیا ہے تو اس وجہ سے آپ چیک کر لے آپ کی سکیل گرافک ڈیزائن ہے یا نہیں پھر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ دیکھ نہیں سکتے ہیں اچھا فریلانسر پر کیسے فائنڈ کرے پروجیکٹ یہاں پر میں نے پروجیکٹ فائنڈ کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یا فائنڈ اور کے حساب سے یہ آیا ہاں پر آ رہا ہے اگر پھر بھی آپ یہاں پر نہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ پروجیکٹ پر آ جائے گا نہیں براوز پر آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ پاس پروجیکٹ موجود ہے تو آپ پروجیکٹ پر کلک کر کے آپ پروجیکٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ پروجیکٹ میں بیٹ کر سکتے ہیں تو اچھا یہ ٹائمنگ کے بارے میں مختلف تیوری ہے لیکن اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ رات کو کام کریں گے تو اس ٹیم صبح ہوگا ٹھیک ہے مطلب آپ دو تین بجے کام کریں گے تو وہاں پر صبح ہوگا دس بجے ہوگا تو اس ٹائم بہتر رہے گا آپ کے لئے کہ آپ کیا کریں اس ٹائم بیڈنگ کریں اچھا آپ کوشش کرتے جائے گا ایڈیٹر ویشیال انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا اچھا آپ کو مل جائے گا ٹھیک آپ بیڈنگ کرتے جائے گا اور جو مین پوائنٹ سے اس کو دیکھتے جائے گا تو آپ کو مل جائے گا ایسی خاص بات نہیں یہ نہیں ہے کہ فور اگزیمپل آپ کو ایک دم سے ٹھیک ہے آپ کو ایک دم سے پروجیکٹ مل جائے مل جائے آسانی سے اگر پروجیکٹ ہر کسی کو مل جائے تو میرے خیال میں وہ پھر کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے وہ آسانی سے سکتا ہے ایسی نہیں ہے کہ جلدی سے آپ کو پروجیکٹ مل جائے تو جتنی بھی آپ محنت کریں گے کام کریں گے تو آپ کو پروجیکٹ اتنا ہی مل جائے گا اچھا آج کے ٹوپک کے مطابق ہمارے پاس کیا تھا انگارنٹیڈ کانٹسٹ مطلب آپ انگارنٹیڈ کانٹسٹ میں کس طرح کام کر سکتے ہیں گارنٹیڈ میں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ انگارنٹیڈ کانٹسٹ میں تو آپ نے لازمی کام کرنا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم توڑا زیادہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنی جو لکھیں وہ آزمال تو وہ بہتر رہے گا کہ آپ انگارنٹیڈ کانٹسٹ پہ بھی اپنی لکھ کو آزمال کیونکہ وہ بہتر رہے گا کہ آپ کو اپورشنیٹی اور زیادہ مل جائے گا اس چیز پر عمل کریں گے تو شاید آپ کو ان فیوچر وہ سارے پروجیکٹ مل جائے گا ٹھیک ہے تو یا آپ اس کو ون کر سکتے ہیں اچھا یہ چیز جو ہے ٹھیک ہے مجھے ڈیٹا انٹری کے پروجیکٹ ملا پر کلائنٹ نے سیکیورٹی ڈیپوزٹ مانگ رہا تا کیا یہ فیک یا نہیں اچھا یہ فیک ہے ٹھیک ہے جب بھی ڈیپوزٹ کے کرنے کو کہیں آپ کو تو یہ پروجیکٹ کمپلیٹ فیک ہے آپ ڈیپوزٹ نہیں کرنا اس کے بارے میں میں نے کمپلیٹ ویڈیو بنایا ہے جو آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آکاش راتور ہیلو سر ہاو ایو اور ریال پروجیکٹ کس طرح فائنڈ کریں جس طرح اپورک پر ریال پروجیکٹ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے میں بھی آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ یہاں پر آئیں گے میں تو عاموان اسی طرح کرتا ہوں آپ فور ایکزامپل یہ ریال ہے یا نہیں اس کو چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ پیسز زیادہ ہیں اور ایپ ڈیویلیپمنٹ پر ویسے ہی پیسز زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو چیک کرنا کہ کیا پروجیکٹ ریال ہے یا نہیں اس میں توڑی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر صرف ایمیل یہاں پر کمپلیٹ جو انفرمیشن ہے میں آپ کو ابھی بتا دوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر کمپلیٹ جو انفرمیشن ہے جا رائٹ سائٹ پہ یہ ایمپلوئیر جو ویریفکیشن ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ چیز اس چیز کو اگر دیکھا جائے اور ایمپل یہ ہے اور یہ ہے ٹھیک ہے یہ ہے اور یہ ہے یہ ہے ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس صرف ایمیل ایڈرس ویریفائیٹ ہے باقی کچھ بھی ویریفائیٹ نہیں ہے تو یہ کیا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس یہ فیک پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے مطلب اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ فیک ہے مطلب اگر میں اور دیکھ لوں کہ یہاں پر فور ایمپل ایلیمنٹور کا ہے وو کامرس ٹھیک ہے دیکھ لیں ابھی اس چیز کو دیکھ لیں ابھی آپ کو خود پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے اس جو کلائنٹ کا جو ہمارے پاس ہیں موجود ہے ٹھیک ہے یہ برازیل ہے اور ان کی یہ ساری چیزیں کیا ہیں ہمارے پاس ویریفائیٹ ہیں ویریفائیٹ ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہ بھی ویریفائیٹ ہے یہ بھی ویریفائیٹ ہے یہ بھی ویریفائیٹ ہے اور یہ بھی ویریفائیٹ ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ویریفائیٹ ہیں مطلب ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے اور اس کی یہ ریویو بھی آپ چیک کر لیں اس نے تقریباً نائنٹین جو ہے پروجیکٹ کمپلیٹ کیا ہے مطلب ان ساری چیزوں سے آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے ریال پروجیکٹ ہے تو اس طرح اگر آپ دیکھیں گے کہ کیا یہ ریال ہے یا نہیں ہے تو آپ کو کچھ اس طرح ہی پتہ چلے گا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے آپ چیک کر لینا اور دیکھ لینا اور اپنی ایکسپیرینس کے مطابق سے آپ پروجیکٹ کو دیکھ لینا ٹھیک ہے اچھا یہ چیز بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جب سر مجھے ایک پروجیکٹ ملا تھا تو میں نے غلطی سے پروجیکٹ کر لیا تھا تو اس میں پیسے کٹ گئی تھی اس پیسے کیسے لے سکتے اچھا آپ پیسے نہیں لے سکتے ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس کوئی بھی سلوشن نہیں پیسے واپس لینے کا تو جب بھی آپ کوئی بھی پروجیکٹ ایکسپٹ کرتے ہیں تو آپ نے اس کو کمپلیٹ دیکھنا ہے کہ کیا وہ ریال ہے یا فیک ہے جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا ٹھیک ہے جو یہ پروجیکٹ تھا ٹھیک ہے اس کے بارے میں میں نے کمپلیٹ آپ کو بتایا جیسے ہمارے پاس یہ ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے کہ کیا ساری جو چیزیں ہیں ویریفائیڈ ہے یا نہیں ہے اس نے پروجیکٹ کمپلیٹ کیا ہے یا نہیں ہے کون سے ملک سے ہیں ٹھیک ہے ان ساری چیزوں کو آپ نہیں دیکھنا ہے اور جوائن کب کیا ہے ٹھیک ہے ان ساری چیزوں کو آپ نہیں دیکھنا ہے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو کنفرم پتہ چلے گا کہ یہ کیسا ہے اور کس طرح ہم آپ نے پروجیکٹ پہ بیٹ کرنا ہے فی الحال کے لیے آہ اتنا ہی آہ انشاءاللہ پھر اگر آپ کا کوئی اور سوال نہیں ہے مجھے امید ہے کہ یہ ٹوپک آہ انگارنٹیڈ کانٹیس ایڈوانٹیجز ان ڈیس ایڈوانٹیجز آپ کو کچھ انفرمیشن مل گیا ہوگا پھر بھی اگر اور کوئیشن آپ کی ذہن میں ہوگا تو آپ ہمارے جو فیس بک گروپ میں ہیں اس میں آپ جوائن کر سکتے ہیں جو ڈسکرپشن میں آپ کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو آہ توڑا بہت انفرمیشن دے دیا ہوگا تو فی الحال مجھے اجازت دیجئے میں حجم شیر رضا اللہ حافظ